امام علی مقام کی عظمت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کی حبیب علیہ السلام کے حدیث پاک کے میرے آقا اشارت فرماتے ہیں جو کوئی میری اہلِ بیعت کی محبت میں ہوئی اور جس کسی کے دل میں میری اہلِ بیعت کی محبت ہے وہ شخص اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کل بروزِ محشر جہاں پر لوگ نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے زمین تابع کیے ہوں گی سورس سوانیزے پر چمک رہا ہوں گا اور پیاس کی شدت یہ ہوں گی کہ لوگوں کی زبانیں چھاتی تک لٹک رہی ہوں گی اس قیفیت میں میرے آقا علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ میری اہلِ بیعت سے محبت کرنے والوں کا عالم یہ ہوں گا کہ انہیں اللہ ندا دیں گا کہاں ہیں میرے محبوب کی اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے یہاں پر لوگ سورس کے سوانیزے کی تپش کے سامنے کھڑے ہوں گے اور میرا مولا ان سے اشارت فرمائے گا یعنی ہم سے اشارت فرمائے گا کہ میرے محبوب کی اہلِ بیعت سے محبت کرنے والوں تمہیں یہاں پر دھوپے نہیں کھڑے رہنا بلکہ تم لوگوں کو آج میں اپنی رحمت کا سایاتا فرمائے اندار کی رحمت کا سایات اور پھر مزید میرے آقا علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں حدیث پاک کا محکوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے گا جو میری اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں میں آج ان کا مزبان ہوں اور وہ آج میرے محباز ہیں جہاں پر پیاس کی شدت کا عالم یہ مہتے ہیں کہ لوگ پیاس کی بنیا زبان جو ہے ان کی ہم نے بھی پیاس برداش کیے ہمارے رفضان میں بزارت کر اور دیگر موقعوں پر ہمیں بھی پیاس شدید لگتی ہے مگر زبان ہوں سے باہر نہیں آتی وہ پیاس کو آپ تصور کیجئے کتنی خوفناک وہ پیاس ہوں گی کتنی شدت والیوں پیاس ہوں گی جس کو جو علماء بیان فرماتے زبان باہر لٹک رہی ہوں گی اس پیاسے ماہول کے اندر اگر کوئی چیز ہمیں نجات دلائیں گی تو وہ اہلِ بیعت کی محبت نجات دلائیں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا علیہ السلام کی اہلِ بیعت سے محبت کرو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے حجد الودا کے موقع پر عرفات کے میدان میں اور جو ہے ہم نے اس کو فساحت کے ساتھ ہمار کیا پھر میں ارز کروں تاکہ اس کی اہمیت ہمارے سمجھ بائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہوں گے کبھی تم گمرہ نہیں ہو صحابہ نے ارز دیا رسول اللہ دو چیز کیا ہے بھائی اللہ کے رسول رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک تو قرآن مقدس ہے اور ایک میری اہلِ بیت محبت ہے میرے اہلِ بیت کی محبت ہے میرے اہلِ بیت تنامن ہے اب حضور کے اہلِ بیت ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ حضور کے ظاہرِ حیات میں جو حضور کے جو ہے غربالے تھے وہی حضور کے اہلِ بیت نہیں بلکہ سبو قیامت تک آنے والے اہلِ بیت اطہار حسنین کریمین تھے بچے اور سگیدہ فاطمہ کی اولاد وہ اہلِ بیت میں شمار ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں ان سے محبت کرے اب محبت کرنے کا معاملہ یہ نہیں ہو کہ ہم محورت کے دس دن اور مہینے کے ایک مہینے تک حسینی بن جائے اس کے بعد میں ہمارا کردار یہ زلی ہو جائے بڑی تلخ بات میں کہہ رہا ہوں اور یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی نے مسجد میں ممبر کے اوپر خڑے ہو کر کیا اعلان کیا ان باتوں کو بھی ہم سماعت کریں ہم صرف جو ہے نیاز نظرانے میں بڑے آگے رہتے ہیں اور جب بات سنتوں کی آتی ہے تو سننی سب سے پیچھے ایک بھائی رکشہ ڈرائیبر رکشہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے این روڈ پر مجھ سے آتا پوچھنے لگے ایک بدبک بدمذہب مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم سننی کیسے ہوئے تمہارے اندر تو کوئی سنت والا کام تمہارا میں نے دیکھا لیں تو اس نے مجھ سے کہا میں نے بڑا بھائی سننی وہ ہے جو اقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں واقعی تم اپنے آپ کو سننی کہتے ہو مگر تمہارا جو معاملہ ہے تمہارا جو وجود ہے وہ سنت کی گوائی نہیں دی رہا امام پاک امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کر کہا کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ سنتوں کو ترد کر رہے اور بدتوں کو رواج دے رہے بڑی اہم بات عقص کرنے چلا بدتوں کو رواج دے رہے امام پاک نے فرمایا جو سنتوں کو ترد کرے اور بدتوں کو رواج دے اس کے لئے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں اللہ تعالی اس کے لئے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں اب یہ آپ کہیں گے بدت یہ بڑا گاڑا لفظ ہے اس کی بہبزہت فرمائے آسان لفظ میں کہے بدت وہ ہر نیا کام ہے جو دین میں فتنہ برپا کری بدت کی کہیں قسمیں ہیں مگر مثال کے طور پر میں بتاؤں کانج میں ہیئر فور نظار کر مسلسل گانا گزلے سننا اور جو ہے گندی گندی فہش جو ہے جملے والی باتیں سننا اور اسی طریقے سے گندی پچھرے دیکھنا اسی طریقے سے گالی گروش کرنا اسی طریقے سے ہر برائے میں ملبش کرنا یہ ساری چیزیں بدت ہیں سنت تو یہ تھی کہ جب ہمیں وقت ملتا ہم قرآن کی تلاوہ سمات کرتے مگر آج کا مسلمان اللہ عبر اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے اپنے آپ کو حسین پاک کا جو غلام کہتا ہے مگر اس کی زندگی کے شبروز اگر ہم دیکھے تو اس کے ہر کام امان حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مشن کی خلاف ہے جو انہوں نے جس مقصد کے لئے جس جو ہے جس اہمیت کے لئے انہوں نے اپنی قربانی دی ہے جس جو ہے کام کے لئے انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ رائے خدا میں رٹا دیا پیش کیا اس چیز کو آج مسلمانوں میں پراموش کر لیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں میدان کارزار کی طرف جا رہا تھا موریخین نے اس کو لکھا امام پاک جب میدان کارزار کی طرف تنہا بچے تھے مرد اور بیمار زیند العابدین خیمے میں تھے آپ جب سمر کر اور امامہ شریف پہن کر آقا علیہ السلام کا اور حیدر کردال جو ہے ذرف کار بولے کر میدان کارزار کی طرف روانہ ہو رہے تھے چھوٹی بیٹی بھی سکینہ آکر دامن پکڑ لی اور فرماتی کہ ابباجان ہمیں جو ہے آپ میدان میں جو بھی گیا لوٹ کر نہیں آیا آپ بھی جا رہے ہو ہن قریب جو ہے آپ بھی شادت نوش فرمائیں گے آپ ایک کام کریں نا جانے سے پہلے آپ ہمیں جو ہے نانا کے مدینے چھوڑ آئے اللہ عبر امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمائے بیٹی سکینہ میں تمہیں چھوڑ آتا مگر اب وقت اتنا نہیں ہے کہ جو ہے میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں پھر بچے نے کہا کہ بابا جان آپ کے جانے کے بعد یہ لوگ ہماری چادر چینیں گے ہم ہمارے ہوں پر تماشے ماریں گے اور جو ہے اللہ بہت طریقے کے ہم کو عذیت دیں گے امام پاک نے کہا بیٹی سکینہ تم جتنی بات کہہ رہی ہو اس سے زیادہ جو ہے تکالیف کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ظالم تمہارے ساتھ کیا کریں گے مگر میں اللہ کے دین کے لیے قربان ہونے جا رہا ہوں میرے نانا کی شہدت کی تحفظ کے لیے میں اپنی جان کا اپنی اولاد سے انسان کتنی محبت ہو دیا بتائی کوئی دوسرا بچہ بھوکا اتنا احساس نہیں ہوتا خود کی اولاد اگر ایک وقت بھوکی رہ جائے تو آدمی کا تلیجہ مو کو آتا ہے یہاں تو جان کی لالے تھے اللہ عبت یہاں تو جان پر بنای تھی اور کفا کے اندر کربلا کے سرزمین پر کوئی بزائی جو ہے سپورٹ کرنے والا نہیں تھا اگر کسی کی مدد تھی تو میرے پروردگار کی مدد تھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امام پاپ کی قربانی کو پراموشنا کریں اس کو اپنے زہن میں رکھیں اور دنیا کے مال کے پیچھے اور دنیا کے منصف کے پیچھے ہم اور آپ جو پاگل ہے کربلا کے سرزمین سے کربلا کا واقعہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے یزید اللہ عبت جس نے دنیاوی تخت کے لیے اور چند دنوں کی حکومت کے لیے جس کی لالش میں ملوث ہو کر نواز رسول امام پاک امام علی مقام کی شہادت کی اور ان کی جان کا جو ہے ان کی کون سے اپنے ہاتھ پرانے لیا چندیس سال گزرے تھے اللہ نے اس کو جو ہے اپنے عذاب میں گرفتار فرمایا اور مورخین فرما کہ اس کو پیٹ کی بیماری ہوئی پیٹ کی آنکھ کی تکلیف ایسی ہوئی کہ وہ پانی پانی چھلاتا تھا اور جب کبھی پانی پلایا جاتا تو مزید اس کی پیٹ کا درد جو بڑھ جاتا تھا اللہ عبت پھر اس نے اپنے بیٹے مابیہ بن یزید کو بلایا اور کہا بیٹے تو میرے تخت کا جانشین بن جا میرے بات تو منصف پر بیٹھ خود کی اولاد اگر کوئی دوسرا گالی دے دوسرا کوئی بلا بلا کہے بات اتنی شکتی نہیں ہے اپنی خود کی عوال اگر ہماری گلتی کی تزدیق کرے تو پھر ہماری اللہ اکبر ہم اپنی نظر میں شرمندہ ہو جاتے ہیں تو پھر مابیہ بن یزید اس نے کہا وہ فرماتے ہیں کہ تو میرا باپ ہے اور تو نے جو یہ خلافت حاصل کی ہے تو نے جو اتخت حاصل کیا ہے نواز رسول امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر کر یہ اتخت حاصل کیا ہے تو لالچی تھا میں لالچی نہیں ہوں مجھے کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے ان کے نانا جان کو مو دکھانا ہے مجھے اتخت نہیں شاہی اور پھر اس کی بڑی دردناک جو ہے اس کی موت ہو بھی اور دنیا نے دیکھا کہ جس تخت کی لالچ میں اس نے جو ہے نواز رسول کو قتل کیا نہ دنیا ملی نہ وسال سنب نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے عبید اللہ بن زیاد بانی فساد یہ بڑا غرور کر رہا تھا اس بہت گورنر تھا یہ کوفے کا اور یہی فتنی کی جو ہے جڑتی اس نے ہی بہت بڑا جو ہے فتنہ کیا اور امام پاک کو شہید کرنے میں اس کا بڑا اہم رول تھا اس کے ساتھ کیا ہوا مختار سخفی تاریخ کا یہ عظیم مجاہد جو اس دور میں تھا اس کے ذریعے علیہ وسلم کو قتل کیا گیا اور عبید اللہ بن زیاد بانی فساد کو جب اس نے مختار سخفی نے بلایا اس کے بیٹے کو کہ کہا تیرے باپ کو بلا بات کرنی ہے امام پاک کا قتل کیا ہے تو اللہ اکبر اس کے بیٹے نے کہا کہ میرا باپ تو بھی صوفی ہو گیا ہے اس نے گوشہ نشنی اکتیار کر لی اور صرف وہ اللہ اللہ کرتا ہے وہ کسی سے ملتا نہیں ہے آپ جو ہے کیا کامے مجھے بولیے تو پھر مختار سخفی نے کہا کہ تیرا باپ اب بوڑا ہو گیا ہے ملانا روم فرماتے ہیں بڑے اچھے انداز میں فرماتے ہیں جب بھیڑیا بوڑا ہو جاتا ہے تو وہ دیندار ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ شکار کر سکے تو پھر جو ہے عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ میں ابھی کسی سے ملتا نہیں تو مختار سخفی نے کہا یہ نہیں ملتا ہم اس سے ملنے جائیں اور پھر بھیجا ابراہیم ابن مالک کو بھیجا اور کہا کہ اس کا وجود میرے سامنے مت لانا بلکہ اس کا کٹاو اثر میرے سامنے لانا اور پھر نہر فرات کے پاس اس کو دس مورم العرام کو چھ سال کے بعد ہی اس کو جو ہے قتل کیا گیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک جب جو ہے کوفر کے جو ہے گورنر ہاؤز میں آیا تو اس وقت عبید اللہ بن زیاد ظالم نے چھڑی لے کر امام پاک کے لبوں پر اس طریقے سے مالی تو وہاں پر صحابی رسول نومان بن بشیر جو نابینہ تھے وہاں پر زینب قبرہ نے فرمایا نادان تو جن لبوں پر چھڑی مارتا ہے ان لبوں کو میرے آفتالی سلام میں چوما ہے سبحانہ رضا یہ نواسہ رسول کے لب ہے تو اس کی بھی حرمتی کرتا ہے انقریب میں دیکھ رہی ہوں کہ تو اس کے تو اس کے دردناب عذاب میں گرفتار ہوگا اور پھر وہی ہوا چھ سال کے بعد دس مورم العرام کو اوپے کے گورنر ہاؤس کے اندر یہ جو ہے عبیداللہ ابن زیاد کا سر رایا گیا تاش کے اندر اس کے اندر تش کے اندر لاکت پیش گیا گیا اور وہاں پر مختار سقفی نے بلکل اسی طریقے سے اس کے موپر چھڑی ماری اور پھر اسی بولنے والے نے کہا کہ چھ سال پہلے نواسہ رسول کے چہرے کو جو ہے ان کے اوپر چھڑی برسانے کا کام عبیداللہ ابن زیاد نے کیا آج اس کا بدلہ جو ہے اس نے بھکت لیا اور اس نے دیکھی ہے اس کا انجام کیا ہوا اللہ تعالی ظالموں کو زیادہ مولد نہیں دیتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تقریباً مہرکین فرماتے ہیں چھ ہزار قاتلہ نے اسیل کو جو ہے مختار سقفی نے مالا مگر ہوتا یہ ہے کہ اللہ اکبر اکھر میں آ کر یہ بھی گرور میں آ گیا اور ماذا اللہ مختار سقفی نے بھی جو ہے نموت کا اعلان کر دیا یہ بھی جو ہے اللہ اوپر فاسق ہو گیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں زندگی اللہ کی نعمت ہے گناہ کر کر مد گزارو یزید شرابی تھا یزید اعلان شراب پیتا تھا یزید بندروں کا ناش دیکھتا تھا آپ کہیں گے بندروں کا ناش کو دیکھتا تھا ہم کہاں دیکھ رہے ہیں ارے آپ تو ابھی ننگے ناشتے ہوئے ہیرو ہیلوین کو دیکھ رہے ہیں آپ تو یزید والا ہی کام کر رہے ہیں اس دور کا تماشا وہ آج کے دور کا تماشا ٹی بی سریل ہے آپ صبح شام اس کو دیکھ رہے ہیں کفریہ کلمات اس کے اندر مندر کی گھنٹی بجھ رہی ہے بجھن گائے جا رہے ہیں سریل میں ہمارے اعباب بڑے بڑے حاجی صاحبان اس کو جو ہے بیٹھ کے بڑے شوق کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور سوچتے کہ اگر میں بند کر دیا بی بی نہ آراز ہو جائیں ارے بی بی کی جو ہے خوشی کا خیال ہے نواز رسول کی قربانی کا خیال نہیں ہے آپ کو کل بروز میشر ان کے نانا کو ان کے بابا کو ان کی ماں سیدہ فاطمہ کو چھوٹی سکینہ بی بی سکینہ کو ننی علی ازگر کو جوان علی اکبر کو کیا جواب دیں وہ لوگ ہمارا دامن پکڑ لیں گی کیا تمہاری اسی عیش تخش اور مستیث کیلئے ہم نے قربانی دی تھی کہ تم تک یہ عادر عدولہ دین پہنچ اس لیے ہم نے قربانی دی تھی یا تم اپنی مستیث سے زندگی گزارا اس لیے ہم نے قربانی دی ہرگز نہیں ہم نے قربانی اگر دی تھی تو اس لیے قربانی دی تھی کہ نانا کی شریعت کو تحفظ ملے اور صحیح معنوں میں عقاہ السلام کی شریعت ہم تک پہنچے تم تک شریعت صحیح معنوں میں پہنچ گئی جس میں ہمارا خون شامل تھا اور تم نے اس شریعت کا مذاق اڑایا تم اس کا مذاق اڑاتے رہے پوری زندگی کے اندر جو ہے تم نے لانا کے دین کو پیڑ کے پیچھے ڈال دیا اپنی مند کی سنی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانو یزید فلید کے اندر یہ بھی خرابی تھے اللہ حبت کہ وہ جو تھا کئی عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے مہرکین فرماتے ایک ساتھ میں تقریباً تین سو عورتیں اس کے مہر میں ہوتی شراب پلاتی ناشتی اس کا دل بہلاتی اور مہرمات کے ساتھ اس نے نکے کو جائز کہا جیسے کہ خالہ کپی جن سے ہمارا نکا نہیں ہے ہمارے شریعت میں اس کی منجائش ہی نہیں ہے اس ظالم میں وہ شروعات کرنے کی کوشش اور اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار دیوانو امام پاک نے اپنا سر تو کٹا دیا مگر اس کے ان غلط کاموں کی تائیر نہیں اس کے غلط کاموں کی خلاف جو ہے بلکل کھڑے رہے ڈٹے رہے اور اعلان کہا کہ ایسے گناہگار سے میرا بلکل کوئی معاہدہ نہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانو ہم اور آپ صرف دس دن کے اور ایک مہینے کے جو ہے حسین نہ بنیں بلکہ مکمل زندگی حسین پاک کے مشن کو عام کرنے کی کوشش کریں کریں گے انشاءاللہ اپنا اعتصاب کریں کیا برائیہ ہمارے اندر ہیں جھوٹ اگر ہم بولتے ہیں اس کی جھوٹ بولنے کے آتی ہے انشاءاللہ اس مغرب پاک کے اندر اسلام کے نئے سال میں ہم یہ عظم کرتے ہیں انشاءاللہ اب سے ایک قانون بنائیں گے جھوٹ جانت پر بھی بنائیں تو جو جھوٹ سے گریز کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے غیبت کرتے ہیں غیبت نہیں کریں گے کسی کا مال ہڑپا ہے اس کے مال کو لوٹائیں گے اگر خیانت دار ہے تو دیانت دار بنیں گے انشاءاللہ بدنظری کا معاملہ ہمارے اندر ہے یہ عورتوں کو دیکھ کر ہمارا دل اقصاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو جو ہے اللہ حبت میلے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم روزے کی قسرت کرو جو تمہاری نفس تم کو شہوت کی طرف بھارتی ہے اس کا توڑ یہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ تم قسرت کے ساتھ روزے رکھو کون بتائیے روزے رکھتا ہے کون احباب ایسا ہے جو روزے رکھتا ہے ربماہ رجب کا مہینہ چلا گیا شعبان چلا گیا وہ فرض روزے کے اندر کوتائی بڑھتے ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ امان پرس موجود ہے قرآن بھی موجود ہے صاحب قرآن کی صیرت بھی موجود صرف ضرورت اس بات یہ کہ عمل کے میدان میں آنا ہو کوجش کریں گے انشاءاللہ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں جتنا بن سکے امام پاک کے نام پر خوب لنگر اور نزانہ پیش کرنے کی کوشش کریں ان کے نام پر شرمت پلائیں دس دن تک لوگ اس کو رواجی طور پر کرتے ہیں پورے محرم میں آپ اس کو کریں انشاءاللہ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں جیسے میں نے ارز کیا امام پاک نے فرمایا جو سنتوں کو ترک کرے اور بدتوں کو رواج دے اس کے ساتھ میری جنگ تو آپ سنتوں کے عامل بن جائیں یہ بہترین موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا امام شریف پہن کر دماغ کی نماز پڑھنا یہ بھی امام پاک کی سنت ہے خصبو لگانا امام پاک ان کے نانا کی سنت ہے اور پھر اسی طریقے دین کی دعوت دینا دین کے لئے محنت کرنا یا آقا علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے ان تمام کاموں کو کرنے کی پوچش کریں انشاءاللہ اور بار بار ایک بار نہیں ہزار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ استفار کرے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رویا کرے مانگا کرے اللہ سے جب اللہ محبت عبداللہ ابن زیاد کے کہنے پر ابن سعید نے جنگ کا جو ہے نوی مورم پسر کے وقت اعلان کیا تو امام پاک میں جا کر ان سے کہا کہ جنگ آج نہیں کل ہوئی کہا کیوں کہا کہ مجھے ایک رات چاہیے کیا کام ہے لوگوں بچوں کے ساتھ مل کر رونا ہے ان کو محبت کرنی ہی کہا نہیں قرآن مقدس کی تلاوت کرو اپنے مولا کو مناؤ اللہ کی رضا کے لئے اپنے احباب اپنے گھر والوں کو لے کر جان کا نظارہ پیش کرنے چلے آئے مگر نماز کو فراموش نہیں کیا آج سب سے بڑی مسلمانوں کے اندر بالخصوص سنیوں کے اندر اگر پوئی جس کی کمیت اور نماز کی پنجیوریٹی نماز کے اندر ہم بہت کوتائی کرتے زور کی نماز اثر کے وقت اثر کی نماز آخری وقت میں مغرف کی نماز اشارت اولی دیر پہلے لوگوں کو بوجھ لگتا ہے نماز پڑھنا بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو فرمایے گا جو بندہ سجدی کے حالت میں ہوتا ہے وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کسی نے امام پاک کی شہادر سجدی کے حالت میں ہوئی کہ وہ اپنے رب سے اتنے قریب ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو اللہ تعالی ہم سب کو امام پاک کی سچی پکی محبت عطا فرمائے انہیں کی یاد میں جینے اور انہیں کی یاد مرنے کی ففیق عطا فرمائے اور انہیں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے استغفیلاللہ ربی من کل زمدی وآلہ